اسلام علیکم دوستوں فبشر احمد بٹ تمام کرکٹ لورز کو ویلکم کرتا ہے بٹ سپورٹس ٹی وی میں پی سی بی ہولڈ سکسیسفل کنیکشن کیمپ ٹو بوس ٹیم مورال پرفارمنس منڈے کو ملے ہیں پلیئرز آرے آپس میں اور کنیکشن کیمپ ہوا ہے کیا باتیں ہوئی ہیں کیا پوزیٹیوز ہیں کیا نیگٹیوز ہیں اور کتنی فائدہ دے گی ٹیم کو اس پہ بات کروں گا اور اس کی انڈپس ذرا ڈیٹیل لمبی ویڈیو بناتے ہیں بات کرتے ہیں پکچر دیکھ لو گہری نظر آرہا ہے آپ کو آپ کو بابر نظر آرہا ہے آپ کو باقی پلیئرز نظر آرہے ہیں جس میں شاہین ہے فخر ہے جس میں شاداب ہے جس میں رزوان ہے جس میں سلمان علی آغا ہے ایون سائم ایوب ہے نسیم نہیں ہے اور بھی بہت سے لڑکے بیچ میں نہیں ہے سرفراز نہیں ہے سعود بھی بیچ میں ہے شان بھی ہے اور اگر میں دیکھو اس میں بات کروں تو اس میں پی سی بی کے بھی آفیشلز بیٹھے تھے تھی کہ سلمان نصیر وغیرہ سارے چیئرمن بھی اس میں میٹنگ میں انوال جو ہے نا وہ ہوئے تھے اور مین جو پرپس ہے نا وہ یہ ہے کہ جی لیک آف یونٹی ویڈ دن پاکستان ٹیم امانگ ٹاپکس ڈسکسٹ ایٹ پی سی بی کنیکشن کیم یونٹی جو ہے نا ایک دوسرے کو جاننا آئیڈیاز شیئر کرنا یہ موضوع انہوں نے بتایا جو فائنل آئیز کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ سوال ہوئے کوچس سے لیکن جیسن گلیسپی نے بابر کے حوالے سے کہا کہ آئی بلیو ایک سکوریز کمیگ فرم بابر آزم تو یہ ایک اچھی بات ہے بابر کے جو فینز ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں سٹارٹ پہ میں نے کہا بتا دوں کیونکہ بابر کی پکچر نظر آ رہی تھی اور دیکھو تفصیلی میں پہلے اردو میں بتاتا ہوں پھر میں نے پوائنٹ پورے نوٹ کر کے یہ میں نے لکھے ہیں یہ میں سارے آپ سے ڈسکس کروں گا ٹینشن بلکل نہیں لینی اور ڈیٹیل میں بات کریں گے کیا کیا بات ہوئی اور کس چیز کو آوائیڈ کیا پاکستان ریڈ بورڈ کی جانب سے کنیکشن کیم کا نقاط کیا گیا ٹھیک ہے اور جہاں خراب پرفارمنس کے ساتھ منیجمنٹ کی کارکردگی پر بات چیز ہوئی ٹھیک ہے پرفارمنس کیوں ہوئی کنیکشن کیم کے دوران گفتگو کرتے ہوئے پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر آفیسر سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ ٹیم ایک مصروف سیزن ہے ٹھیک ہے اور اس وقت ہم نے مل بیٹھ کر بات چیز کرنے کا فیصلہ کیا آگے سیزن بہت لمب ہے اس میں سی او نے کہا کہ پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے سب اس کو محسوس کر رہی ہیں سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ ہم نے کھلے دل سے سب باتیں تسلیم کی ہیں ہم نے ایک دوسرے سے کمیٹمنٹ لی ہے اور اتحاد کے اوپر سب سے زیادہ بات ہوئی ہے یونیڈی میں سب سے زیادہ بات ہوئی ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں اور اس پر ہم نے کام کرنا ہے کرکٹ بورڈ کے سی او نے کہا کہ اس چیز کی نشاندہی سب کی ہے کہ اتحاد پر کام ہونا ہے سب نے مل کر کام کرنا ہے خراب پرفارمنس کی سب نے بات کی اس میں مینجمنٹ اور تیم کی کارکردگی ساری اس میں شامل ہے سلمان نصیر نے کہا کہ دیگر کلاڑیوں سے بھی کمیونکیشن جاری ہے جاری رہے گی یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکے گا وقت کم ہے مانتے ہیں لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے کلیل مطلب یہ انہوں نے کہا کہ ٹائم کم ہے کام روک نہیں سکتے چیزیں ڈیٹیل میں میں آوں گا ون آن ون پوائنٹ کنیکشن کیمپ کا مقصد کو بڑی حد تک حاصل کیا گیا گیری کسٹن مقصد جو ہم نے لینا تھا وہ لے لیا اس موقع پر قومی ٹیم کے وائڈ بول کوچ گیری کسٹن کا کہنا تھا کہ کنیکشن کیمپ پر بہت جو ہے نا اس پہ ہوئی بات چیت ہم نے ایک دوسرے کی مدد پر بات کی کنیکشن کیمپ کے مقصد کو بڑی حد تک حاصل کیا ہے انہوں نے کہا کہ سب نے کمیٹمنٹ دکھائی ہے ہم پاکستان کرکٹ کے فخر کو واپس لائیں گے سب نے مل کر ایک بار پھر کمیٹمنٹ دکھانے کی بات کی ہے مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی یونٹی کے یا جو بھی پرابلم سے اچھی بات ہے ہم تو کہتے ہیں گیری کسٹن کا کہنا تھا کہ بارہ روز سے چیمپینز ون ڈے کب دیکھ رہا ہوں اس ملک میں ٹیلنٹ ہے مقابلہ دیکھ کر خوشی ہوئی چلو جی گوڈ اس پہ بھی بات کرتے ہیں یہ مل کر بیٹھنے کا شاندار موقع تھا گلیسپی نے کہا قومی ٹیم کے ریڈ بول کو جیسن گلیسپی کا کہنا تھا کہ یہ مل کر بیٹھنے کا شاندار موقع تھا ہمیں آپس میں کنیکٹ ہونا ہے اور یہ ایک مناسب وقت تھا جیسن گلیسپی نے کہا کہ سب نے کھل کر بات کی ہے جو کہ بہت اچھا لگا کپتانی پہ بھی انہوں نے بات کی اور اس پہ پی سی بھی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ سنٹرل کانٹریکٹ اجنڈا جو ہے چیزیں آج کی نہیں تھی اس پہ میں بات کرتا ہوں آگے لے کے چلتا ہوں لیکن اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ باتیں ہوئی کیا ہے جو ان سے جب سوال جواب شروع ہوئے دیکھو کنیکشن کیمپ موسی نکوی کا آئیڈیا تھا یہ سلمان نصیر نے بتایا اچھی بات ہے کنیکشن کیمپ میں اگر یونٹی پرابلنز چیکھتی انہوں نے ایک سپیس جو ہے نا ایک ایسا جو ہے نا سیف سپیس کا کے رکھا اس کو لیک نہیں کریں گے بہت اچھی بات ہے میڈیا پہ نہیں لیں گے آپس میں کیا معاملات ہے ہو سکتا ہے کھلی بات ہوئی ہو کیا یونٹی کا صرف مسئلہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس ٹائم نہیں کیا کیا مسئلہ اس پہ میں بات کرتا ہوں ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں بات ہوئی جی ایڈینٹیفائی کریں گے جی مسئلے ہمارے ویجن کیا ہیں کھل کے بات کر جو ہے نا اس پہ ہم کر پائے کمیونکیشن کیسے کرنی ہے ایک دوسرے سے یونٹی جو ہے نا کیا ہے کیا آرس کا ایک دوسرے سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے ٹھیک ہے گیری نے کہا جی کمیٹمنٹ فروم دا ٹیم پلیئرز پروفیشنلزم جو ہے نا پلیئر انگیجڈ ہوئے ہیں اور آگے سیزن میں ہیں تو ابھی ایک ٹائم ملا تو اچھی چیز ہے گلیسپین سے پوچھا سوال ہوئے اس نے کہا جی تھاٹ شیئڈ ہوئے ہیں نیو اپرچونٹی ہوئی ہے لسنے کو بڑی اچھی باتیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں اچھی بات آگے چلتے ہیں ذرا آ سوال جواب جب شروع ہوئے ہیں تو اس پہ کہا جی اسپٹ کر رہا ہے ہم نے غلطیوں کو اسپٹ کیا یونٹی نہیں ہے تو اس کو مانا ایڈنٹی فائی کیا یونٹی سے کام کرنا ہے ریزولف کرنا ہے کیا ٹاسک ہے وہ ایڈنٹی فائی جو ہے نا اس کو کرنا ہے اور کون سا جو ہے نا پلیئر آ پاکستان کو آ لارجر جو ریپریزنٹ کرے ہیں ان کو ہم نے یہاں بلایا ایک سوال ہوا کہ آپ نے اور بھی پلیئرز ہیں نام نہیں لیا لیکن نسیم شاہ اس میں نے سلمان نسیر نے کہا کہ جو لارجر پاکستان کو ریپریزنٹ بھئی لارجر میں تو اور بھی ہیں آپ کا نسیم تینوں فارمٹ کھیلتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ہے نا اور لڑکے بیچ میں انوال ہوں گے آپ کا جو سرفراز ہے ابھی ٹیسٹ میں ہے ٹیم کے ساتھ بھی ہے تو آپ اور بھی لڑکے بیچ میں آ سکتے تھے تو اس نے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ سب سے ہماری کمیونکیشن ہے چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں غلط ہے نا پی سی بی نے پہلے بھی کپتانی کے معاملے میں کام کیا ابھی پھر نہیں کیا نسیم کو کیوں نہیں بلایا مطلب اس کا کوئی مجھے بتا دے کیا نسیم آپ کا مین پلیئر نہیں ہے شہین کیا اس کے مائن میں یہ چیز نہیں آئی ہوگی سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا سوچو سائم بھی آ گیا سوچو آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہو خود سوچو کہ دراد کدھر ڈلتی ہے پھر آپ کہتے ہو یونیٹی کا اس کے دل میں نہیں آیا ہوگا کہ مجھے نہیں پوچھا میں مین ٹیم کا حصہ نہیں ہوں تین فارمٹ کھیل رہا ہے خود سوچو پھر مجھے آپ بتانا کمنٹ میں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں اسے سوال ہو جی ٹائم کم ہے تو اس نے کہا جی سلمان نصیر نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام روک دیں ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے کام رکنا نہیں چاہیے کام دبا کے کریں اور گلیسپی اور گیری جو ہے نا اس پہ انہوں نے ان سے سوال ہوئے کپتانی پہ چیزوں پہ اور اس نے کہا کہ ہمارا جو ہے نا ڈومین نہیں ہے سلمان نصیر نے کہا یہ چیئرمین کا ہے جو ہے بھی ہے نا کانٹریکٹ سینٹرل چیزوں کا وہ آگے سے جو ہے نا ان پہ ہوگا تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ پتہ ہے ہمیں اور یونٹی کیسے کریں گے اس پہ ہوئی باتیں ٹیم سکسیسفل کرنا ہے گول ہے انٹینٹ جو ہے نا وہ ہم نے اس پہ بات کیا ہے چیزیں کی ہیں سب کچھ کیا ہے اور گیری نے کہا جی چیمپینز کپ جو ہے نا پریس کیا ینگ ٹیلنٹ آ رہا ہے چیزیں آنیے کتنا جو ہے نا اس میں ٹائم لگے گا اسی سی ایونٹس جو ہے نا اس میں ہم چاہتے ہیں کنسسٹنسی آئے پرفارم کریں پروسیس بہتر کرنا ہوگا زیادہ جو ہے نا چیزیں اس کو کرنی ہوگی پھر ایک سوال ہوا چیمپینز کپ کی تو تعریف ہوئی ایک اس میں سوال ہوا تھا کہ جو ہے نا اس ٹارمنٹ میں چیس نہیں ہوا ٹھیک ہے اور سمی برنی جو ہے نا کمیونکیشن میڈیا کا ہیڈ ہے اور کافی ٹائم سے بورڈ میں ہے وہ آٹھ دس سال سے کوئی اتنے ٹائم سے تو ہوگا اس نے کہا کہ اس پہ ہماری بات نہیں ہے نا اور موضوع پہ آج کا جو ایجنڈا تھا وہ یونٹی اور ان چیزوں پہ تھا اور یہ کنیکشن کیم تھا یہاں پہ وہ اچھا جب تعریف کرو نا چیمپینز کپ کی گہری کہہ رہا ہے کہ چیمپینز کپ میں ٹیلنٹ ہے چیزیں ہیں وہ سمجھ آتا ہے وہ بات ہوگی تو اس کو آپ کہتے ہو لیکن جب بات ہوئی کہ یار ٹھیک ہے گہری سے نہیں بنتا کہ چیز کیوں نہیں ہو رہا وہ اس کا مصول نہیں ہے لیکن سلمان نصیر سے پوچھتے نا کہ کیا مسئلہ مسائل ہیں ایک ہی گراؤن پہ ہو رہا ہے وہاں پہ سمی برنی روک کے کہتا ہے آپ سوال جو ہے نا آج کی موضوع پہ کریں جب تعریف ہوتی ہے تب کہتے ہیں واہ yes good boss well done لیکن جب بات ہوتی ہے کہ چیس نہیں ہوا اب کل ہو گیا لیکن اس ٹھیک ہم کہتے ہیں نہیں آج کا موضوع یہ نہیں ہے اس پہ آگے ہم جو ہے نا جو بھی shortcomings ہیں اس پہ بات کریں گے تو یہ نا double standards ہیں تعریف بھی مطلب اس پہ کوئی نہیں آج کا یہ موضوع نہیں ہے آج جو ہے نا اس پہ وہ نہیں کرنا لیکن کیا کہہ سکتا ہوں میں آپ کو کھلا بتا رہا ہوں تعریف کرو تو سب کہتے ہیں yes ہے لیکن جب چیمپینز کپ کا سوال ہی ادھر ہو جائے تو اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آج کا موضوع یہ نہیں ہے تو یہ دو standards ہیں ذرا غور کر ہوا اب اس چیز پہ ٹھیک ہے اور ایک سوال ہوا players insecure ہیں جگہ نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے unity کا تو ہے چیزیں problem ہیں لیکن اس نے کہا کہ جی زیادہ تفسیر میں اس میں نہیں ہم اس میں جاتے ٹھیک ہے کہ کیا ہم نے تفصیل اندر بات ہوئی ہے space جو ہے نا safe space players کو جو ہے نا بنایا تھا اندر اس بات کو تاکہ open لیر کوئی بات کر سکے اور پہلے ہی ہم نے یہ بات آپس میں کی تھی اور workload اور چیزیں ان چیزوں کی تو یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور گہری نے جو کہا کہ ہمیں بیٹھنے کا یہ ہوا کہ information fly کی ہے ایک دوسرے کو اس connection camp میں اور پتہ چلا ہے اور کہ جو ہے نا country کو proud کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو main موضوع وہی تھا کہ unity لانی ہے چیزیں لانی ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں اور اس پہ گلیس بھی نے کہا کہ جی پی سی بی کے جو بڑے عودے دار ہیں ان سے بھی ملنے کا موقع ملا جانے کا ان کو موقع ملا ٹھیک ہے اور جاننے کا موقع سے مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ہم نے تو پلیئر سے ملے management بھی لیکن یہ ایک اچھا وہ تھا اور اس پہ جو ہے نا لڑائی ہوئے اوپر بات ہوئی جو سلمان نسیرف اس نے کہا جی ٹانگیں جو ہے نا کھینچنی نہیں جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ٹانگیں کھینچتے ہیں لڑکے difference of opinion ہوتا ہے ٹیم میں لیکن اچھا ہے کہتا ہے ایسا جو ہے نا اس سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور اکٹھا ہوتا ہے data اور جو ہے نا idea ہو جاتا ہے exchange ہوتی ہیں چیزیں اور commitment ایک دوسرے سے مانگتے ہیں ابھی دیکھو میں اس پہ بات کرتا ہوں آ اچھی بات ہے connection camp ہو گیا کیا do you really think کہ یہ connection camp ایک actual problem ہے پاکستان کا اس سے unity سے چیزیں resolve دیکھو unity تو موسی نکوی صاحب نے خود disturb کی نہیں جب بابر کو کپتانی سے آہ ہٹا ہوا تھا پھر شہین کو اٹھا کے پھر وہ لے گیا ہے unity آگی ٹھیک ہے کے پلیئرز ہیں یا پنجاب کے جدر کی ہیں ایک آپ کے understanding ایک level of آپ جب کھیلتے ہیں تو کچھ لوگوں کا کچھ کی طرف tilt ہوتے ہیں کچھ کچھ کی طرف یہ سب کو بتا ہے ٹھیک ہے وہ چیز نظر آئی ہم میں ٹھیک ہے صرف unity سے نہیں آ رہے ہم unity ایک ہے اور بڑا فیکٹر ہے اس کے بغیر جیت نہیں سکتے یہ بات ہے کیا آپ کے پاس spinner آ رہے ہیں کیا آپ کے پاس batsman آ رہے ہیں کیا آپ کے پاس اور بیچ میں جو ہے کپتانی آپ persist کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک blender ہوگا اس پر بات نہیں میں کروں گا شاہین تو تیسٹ میں کر رہا ہے بھی انگلینڈ سیریز میں ٹیم بھی اناؤنس ہوگی ہے اس پر ایک الگ ویڈیو ہے لیکن بہت سا لڑکے ابھی بھی نہیں آ پا ہے کامران گھلان وغیرہ اس پر الگ ویڈیو ہے سیلیکشن والی ویڈیو میں بات کروں گا تو یار یہ باتیں جتنے بھی ہیں نا یہ ساری باتیں وہ ہی جو ہے نا ریپیٹ ہو رہی ہیں اور اس طرح کا جو ہے نا connection camp پہلے نہیں ہوا یہ نہیں ہوا result پہ پوچھو تو result نل بٹا نل ہے ہم چاہتے ہیں ہماری ٹیم پر فارم کرے ٹھیک ہے connection کیم کرو جو مرضی کرو ٹھیک ہے اتنا پیسہ لگاؤ سب کچھ کرو ہم چاہتے ہیں ٹیم پر فارم کرے اور اس کا وے ہیں certain ways ہیں ٹھیک ہے unity نہ ہونا ایک مسئلہ ہے وہ exist کر ہے اس کو resolve کرو اچھی بات ہے کیا ہم کہتے ہیں good لیکن ٹیم میں اگر کوئی نیا لڑکا نہیں آ رہا جیسے ٹیسٹ قارڈ میں نہیں آیا اس کا responsible کون ہے کون جواب دے گا اس سے سوال ہوتا ہے آج کا موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے آج کا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو کون بات کرے گا اس پہ لڑکوں کو چانس نہیں دوگے چار سال ضلیل کر دیا ٹیم ہار رہی ہے کیوں ہار رہی ہے ایک ایسے بندے کو کپتان بنائے جو کہ کپتانی کے قابل نہیں تھا ٹھیک ہے اس کی اپنی performance zero ہوگی کون جواب دے گا کوئی ہے answer کوئی answer نہیں ہے یہ وہ سوال ہے اس پہ بولتے روگے بولتے روگے اور کچھ بھی نہیں آپ کو وہ جو ہے نا حاصل وصول ہو رہا لیکن یہ ہے کہ connection کی اچھی بات ہے آہ اس کے اندر جو ہے نا اس champion's cup میں چیزوں میں آگے کتنا اس کو یہ کرتے ہیں آگے red ball چلنی ہے انگلینڈ کے لالے پڑے میں جیتنے کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن آہ champion's trophy جو ہے نا حالات معذرت کے ساتھ ہی نظر آ رہے ہیں ابھی کیونکہ نئے لڑکے نہ نیا کیپر نہ نیا کچھ ہو رہا ہے آہ ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا لیکن let's see دیکھتے ہیں hope تو positive کی رکھنی چاہے لیکن امید جو ہے نا اس پہ دنیا قائم ہے لیکن لگتا کچھ بہتری لگ نہیں رہی champions trophy تک مجھے نہیں لگتا اور شاید یہ coaches بھی فارغ ہو جائیں جس طرح اب یہ statement چل رہی ہیں چیزیں چل رہی ہیں let's see دیکھتے ہیں live stream میں آئے چینل subscribe کریں ویڈیو بہت لمبی بنائی ہے میرت میں اور چینل subscribe کریں ویڈیو لائک کریں thank you very much اللہ حافظ